الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما باردت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین الكریم ہم سب کے سروں کے تاج علماء کرام مشایخ اعزام حضرت اقدس شیخ نظیر صاحب دامت برکاتم العالیہ حضرت اقدس مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتم العالیہ اور ادارے کے قیمتی بابرکت اساتذہ اکرام طلباء اکرام آپ سب کے سب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ کا جیسے ادارے کا نام ہے بیت النور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نورانیت کے ساتھ ایک چمک کے ساتھ ایک رونق کے ساتھ وابستہ فرمایا اللہ کریم ان اساتذہ کو ان علماء کو سلامت رکھیں اس لیے کہ آپ قیلہ صلی اللہ علم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب پر وردگار علم اٹھائیں گے صحابہ نے پوچھا کہ سرکار علم کیسے اٹھے گا فرمایا باعمل علماء کے اٹھنے سے اور ہم اس سن دوہزار اٹھارہ جس کی آج آخری مہینے کی پہلی تاریخ ہے اس دوہزار اٹھارہ کے آغاز سے لے کر آج تک اگر غور کریں کتنی وہ بابرکت مقدس صورتیں تھی جو آج رسط خاک ہو چلی جن کے وجود سے دنیا خالی ہو گئی حضرت اقدس مولانا سالم قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے بعد ولی کامل عارف باللہ حضرت مولانا مشرف علی تھانبی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کی چند دنوں کے بعد اس شہر لاہور کو یتیم کر چلے حضرت اقدس صوفی سربر صاحب رحمت اللہ سید اطاو المومن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ پھر اس نومبر کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو نومبر کے آغاز میں حضرت اقدس مولانا سالم قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا پھر ان کے بعد اسی نومبر میں اللہ کے ایک اور ولی دنیا جہان کے اندر لوگوں کے قلب و ذہن میں اللہ کی محبت اور اس کی دعوت کا پیغام جگہنے والے حضرت اقدس حاجی عبدالوحاب صاحب مرہوم رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے ان کے چند دنوں کے بعد مرکز کے امام مفتی جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اور آئے ہوئے بزرگ پٹیل صاحب وہ اللہ کو پیارے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور ان تمام صورتوں کو دیکھ کر بس عقاد شائر لوگ بڑی قیمتی باتیں کہہ جاتے ہیں الہی وہ صورتیں کس دیس بستی ہیں الہی وہ صورتیں کس دیس بستی ہیں کہ جن کے دیکھنے کو اب میری اکھیاں ترستی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ چمن کے تخت پر جس دن شہِ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا گل تھا جب آئے دن خزان کے کچھ نہ تھا جس خار گلشن میں بتاتا باغ بان رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا پھر گنچے اور گل کی بات یاد رہ جاتی ہے میرے عزیزوں میری ماں و میری بہنوں اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے آج کے اس ادارے کے اندر آنے کے بعد پہلی مرتبہ حاضری ہوئی اور جو جو یہاں کے پروگرام یہاں کے آساتذہ اکرام کے ذریعے جو باتیں سامنے آئیں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے لئے دعائیں نکلیں کہ تمام کی تمام تر دنیاوی مخالفت کے باوجود الحمدللہ سمہ الحمدللہ آقا علیہ السلام نے صفحہ کے چبوترے سے جس ادارے کی بنیاد رکھی تھی آج اس ایک بے سر و سامان ادارے کی شاخیں اس کی کرنے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں پھیلا رکھی وہ روحانی فیض جو آقا علیہ السلام کا جاری تھا جاری ہے اور تا صبح قیامت جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ ان مداریس مکاتب خانقاہوں ان تمام چیزوں کی شکل میں جاری و ساری رہے گا آپ والدین آپ سرپرست جو اپنے بچوں کو اس لائن پر اس شعبے پر لے کر آ رہے ہیں علماء اکرام موجود ہیں ان کی موجودگی کے اندر تو کہاں کی بات اصل میں تو مہمانان خصوصی حضرات ہیں ہمارے سروں کے تاج مہمانان گرامی آپ وہ بچہ جس بچے نے ایک نشست میں قرآن پاک سنایا صرف پانچ غلطیاں آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مدرسوں میں ڈاکٹر نہیں انجینئر نہیں ہم نے کب دعویٰ کیا کہ مداریس میں ہم ڈاکٹر یا انجینئر پیدا کریں گے ہم جس کام کے لیے بیٹھے ہم نے ان کو بلا کر آپ کے سامنے رکھ دیا دنیا جہان کی انیورسٹیاں کالیجیز ہیں لائیں آپ بھی کوئی ایسا لاکے پیش کریں ہم نے آپ سے اس بات کا کب دعویٰ کیا کہ ہم نے مداریس کے اندر کسی کو فیزکس اور سیوکس اور کیمسٹری کے فارمولے بنانے کے لیے رکھنا ہے ہم تو نوکر ہیں غلام ہیں چوکی دار ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مولوی دین کا ٹھیکے دار خدا کی غسم ٹھیکے دار نہیں شیخ الحدیث ہو یہ نورانی قائدہ پڑھانے والا ہم سب کے سب چوکی دار ہیں سرکار کے دروازے کے صلی اللہ علیہ وسلم برے صغیر کی عظیم šخصیت اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی Pixel حضرت کے صاحب زادے تھے سید انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جس وقت میں ہم لوگ جامعہ میں پڑھ رہے تھے وہ تشریف لاتے تھے ہندوستان سے وہ اور مولانا سالم قاسمی صاحب رحمت اللہ آلہ دونوں ازرات تشریف لاتے تھے تو مولانا انظر شاہ کشمیری صاحب رحمت اللہ تعالی Pixel جو صاحب زادے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کون تھے جن کے شاگر تھے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ مفتی آزم پاکستان اندازہ لگا لیں اس بات کا کہ شاگر دیئے ہیں تو استاس کیا ہوں گے اور مفتی شفی صاحب کون تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد موتر وہ فرمانے لگے مولانا انظر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مقدم بہاول پور برے سغیر کی تاریخ کا اہم سنگے میل اور سنگے موڑ ہے مقدم بہاول پور کہ جہاں پر ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ہوتا ہے غلطی سے کسی قادیانی کے ساتھ اسے بتایا جاتا ہے کہ صاحب ان کے تو یہ عقائد اور یہ نظریات ہیں انگریز کا دور حکومت ہے اور مقدمہ چلتا ہے مسلمانوں کی طرف سے وکیل مقرر کیا گیا ہل لامان پر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مولانا نظر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت میں ابباجان نے دیوبند سے سہارن پور سے آنا تھا بہاول پور وہ پروٹوکول کا دور تو تھا نہیں کہنے لگے کہ گاڑی میں آنا تھا ریل گاڑی کی بھی جو عام ڈبا ہوتا ہے اس کے اندر اور اتفاق یہ کہ اس وقت میں والد محترم کو خونی باباسیر کا دورہ تھا یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے بکرا کٹ کے ڈال دی ہے طلبہ نے حضرت کو چار پائی پر بٹھایا اور اپنی جگہ سے لے کے ریل وے سٹیشن تک لے کر رہا ہے کہہ لگے ہم بچے تھے بیٹے تھے وہ ہمارے والد تھے ہم کوئی کر تو کچھ نہیں سکتے تھے لیکن جب اس کیفیت میں اپنے باپ کو ریل میں جاتے ہوئے دیکھا کہ کیفیت بیماری کی یہ ہے اور ریل گاڑی کے اندر لے کر جایا جا رہا ہے معلوم نہیں کیا ہوگا تو کہلنے کہ ایک بیٹا ہونے کے ناتے سے میں رونے لگا اور میں نے کہا کہ اباجان اس کیفیت میں رک جاتے ہیں اندازہ لگانا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے مدرسے کے طلبہ آپ پڑھتے ہیں نا کتاب نور العزاہ اس کتاب کو مصر کے نسخے کے مصر کے کتب خانے میں ایک نسخہ دیکھا تھا انہی علامہ انورشہ رحمت اللہ علیہ ایک نسخہ دیکھا تھا مصر والوں سے کہا کہ دے دو انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے فوٹوکاپی کا دور تھا نہیں کہا پڑھنے کے لیے دے سکتے ہو کہا کہ لے لیجئے فقط ایک رات میں اسے پڑھا تھا اور واپس آ کر اس کو مکمل طور پر لکھوا دیا تھا جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہتے تھے جنہوں نے علم کیسے حاصل کیا تھا مدرسے کی چٹائی میں لپٹ کر سردی کے اور جاڑے کے موسم میں کوئی کمبل اور لہاف اور گدہ اور تکیہ نہیں تھا مدرسے کی تنکوں کی چٹائی میں لپٹ کر رات گزار لیا کرتے تھے چراغوں کا تیل پی کر اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے ایسی مشقت اور محنت کے اندر علم حاصل کیا بڑی محنت کے ساتھ آپ طلباء ہر وقت شکوا اور شکایت مت کیا کرو شکایت مت کیا کرو اس لیے کہ آپ کسی بہت بڑے یونیورسٹی کے وارث نہیں ہو آپ صفحہ کے وارث ہو آپ وارثانِ صفحہ ہو جس صفحہ کا ایک طالب علم تابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ میں پڑا رہتا تھا جانتا تھا میں کہ بازار بھی جا سکتا ہوں کام بھی کر سکتا ہوں لیکن وہاں رہتا تھا کہ میرے آقا کی کوئی بات میرے کانوں سے اوجہل نہ ہو جائے ہر وقت موجود رہتا تھا اور سرکار نے فرما رکھا تھا کہ بیٹا ابو حریرہ کتنی مرضی بھوک لگے پریشانی آ جائے کسی سے کچھ کہنا مت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پڑا رہتا تھا اور آتے جاتے لوگ میری گردن پہ پیر رکھ کے دیکھتے تھے کہ ابو حریرہ مرض ہو نہیں گیا مگر میں ان کو کیا بتاتا کہ یہ کیفیت تو بھوک کی وجہ سے تھی اور سرکار کا یہ فرمان تھا کہ کہنا کسی کو مت میں کیا کرتا کہ ایک مرتبہ جب بھوک بہت زیادہ ہو گئی تو نبی علیہ السلام کی بارکہ میں آیا یہ تمام کے تمام تر سلسلے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آکے اقل اپنی بیسا کی چھوڑ دیتی ہے نہ ہر جائے مر کا طوان تاختن کہ جاہا سپر بایدن تاختن ہر مقام پر اقل کے گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ نہیں ہوتے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اقل کے گھوڑے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور عشق کی بے ساکھی سے اس منزل کو تیہ کیا جاتا ہے اقل حیران ہو جاتی ہے ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے میرا حافظہ کمزور ہو گیا اور آتے جاتے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں مرگی کا مریض ہوں یا مجھے دورے پڑے ہیں کہنے لگے دریائے رحمت جوش میں تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو حریرہ کوئی چادر کوئی کپڑا ہے میرے پاس ایک چادر تھی یہ کپڑا تھا میں نے سامنے کر دیا اس کے بعد کہتے کہ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بیتے ہوئے دریائے میں سے کوئی پانی اپنی مٹھی میں اپنے لپ میں بھرتا ہے اس طریقے سے اشارہ کیا آقا علیہ السلام نے قلب اثر کی طرف اور وہاں سے کچھ نکال کے اس رمال میں ڈالا ایک مرتبہ دو مرتبہ ڈالا فرمایا کوئی تھیلی ہے میرے ہاتھ میں چھوٹی سی تھیلی تھی وہ میں نے پکڑا دی مٹھی بھر کھجورے رکھ دی فرمایا ابو حریرہ اس کپڑے کو اپنے سر پر رکھ لے اس تھیلی کو کبھی خالیمت ہونے دینا نہ اللہ کریم تیرے حافظے میں کمزوری آنے دے گا نہ تیرے بھوک میں کبھی کسی کی پریشانی مقتلہ کرے گا ابو حریرہ کہتے ہوں اس وقت کے بعد سے جب سے سرکار کا وہ رمال اپنے سینے اور سر پر لگایا احادیث تو بڑی دور کی باتیں واللہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں سرکان نے جب یہ فرمان فرمایا تھا اس وقت میں حضور کا لباس کیسا تھا دن کونسا تھا مہینہ کونسا تھا موسم کیسا تھا میں یہ بھی بتا سکتا اس لیے آپ وارثانِ صفحہ ہیں علامان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا علم اتنے بڑے بڑے علماء جن کے شاگرد علم کی بڑی بڑی کتابیں جن کے سامنے ہر وقت مستحضر اور حاضر اور موجود جن کا اوڑنا بچھونا ہر وقت علم دین ان کے سابزادے فرمانے لگے کہ ہم نے کہا ابباجان طبیعت ایسی ہے آپ کو اتنا بڑا خونی بواسیر کا یہ مرض دورہ اس وقت میں بڑا شدت ہے اس میں اور بہاولپور کا علاقہ ویسے ہی گرم ہے اتنا بڑا شرس کیا کہتا ہے کہنے لگے کہ ابباجی نے کہا رو کے کہا کہ بیٹا محمد انظر اور تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں یاد رکھنا اگر اللہ نے اگر پروردگار نے آقا علیہ السلام کے دروازے پر پہرہ دینے والے کتوں میں انور شاہ کا شمار کر لیے میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا ہم سب کے سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے دروازے کی گدائی کر رہے ہیں ان کی نبوت و رسالت و عظمت و طہارت کا پہرہ دے رہے ہیں یاد رکھئے گا اس وقت میں پوری پوری دنیا کفر کا ایک کام ہے اور ایک صرف ایک کام ہے کہ نبی کا اور امتی کا رشتہ منقطع کر دیا جائے نبی اور امتی کے بیچ میں جدائی پیدا کر دی جائے آہ ماشاءاللہ لکھے پڑے افراد موجود ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے یوٹیوب پر چھوٹے چھوٹے کلیپ بنا کر چینل بنا کر کس کے ذریعے دی ریفیوجی آف ڈیویڈ دعوت کے مہاجر اس عنوان پر پندرہ پندرہ پانچ پانچ سیکنڈ کے دو دو ایک ایک منٹ کے ڈیڑھ منٹ کے کلیپ بنا کر عیسائی پادریوں کے ذریعے آقا علیہ السلام کی گستاخی ہیں اس کے بعد ایک اور عیسائی پادری اپنے پیچھے امریکہ کا جھنڈا لگاتا ہے کروس کا نشان لگاتا ہے سیمی سیمسن اس کا نام ہوں آدمی نام سن کر سمجھے نہ معلوم یہ کتنی بڑی شخصیت ہوگا مگر وہ بدقسمت بدنصیب شخص بے نہ ہنجار نہ لائق انسان منٹ منٹ اور ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ کے کلیپ کے اندر گستاخیاں کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقتصد پیچھے سے بکواس کرتا ہے اور آگے سے کارٹون بن کر چل رہے ہوتے ہیں یاد رکھنا میرے عزیزو اور دوستو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے اس کو جس نے جتنا جانا اتنا مانا آج قصور یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی ذات کی معرفت نہ کروا سکے نبی کی ذات کو اگر جان لیا ایک لکڑی کے تنے نے اس لکڑی کے ٹکڑے نے مان لیا کہ مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے علماء کرام موجود ہے میں سبق سنا رہوں انہیں ساتھی سے پوچھنے ہیں بزرگوں سے کتنی بڑی صحابہ کی تعداد ہے جو کہتے ہیں مسجد میں آئے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی کوئی بلک رہا تھا کوئی سسک رہا تھا اندر یہ اندر گھٹ رہا تھا رونے کی آواز تھی مگر روتا وہ دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا قریب ہو کر دیکھا تو پتا چلا ایک لکڑی کا خوشک تنہ تھا جو رو رو کے فریاد کر رہا تھا آقا علیہ السلام قریب کا اے محبت کے ساتھ اسے سینے سے لگایا فرمائے یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ سرکار اب مسجد بڑی ہو گئی میں تو ہر وقت انتظار کرتا تھا کہ کب آپ تشریف لائیں گے خطبہ فرمائیں گے میرے سے ذرا ٹیک لگائیں گے اور میں فخر کے ساتھ کہوں گا کہ میں وہ ہوں جس کے ساتھ کائنات کا امام ٹیک لگایا کرتا تھا اب آپ اندر چلے گئے میں باہر رہ گیا ہوں آپ کی جدائی پر رو رو کے فریاد کر رہا لکڑی کا تنہ اگر مصطفیٰ کو جان لیتا ہے تو خدا کی قسم مصطفیٰ کو مانگ لیتا ہے لکڑی کا تنہ کجور کا خوش تنہ جانور حیوان صحابہ اکرام کہتے ہیں مدینہ میں ایک اونٹ ہے اچھل رہا تھا بدک رہا تھا شور کر رہا تھا آپ جانتے کہ اونٹ جب خراب ہو جائے تو شیر سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے ہمیں اس کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا آقا علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ بڑی پیار کے ساتھ بڑی آرام کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے اور ہم دیکھ کے حیران تھے جس کے مو سے جھاگ نکل رہے تھے لاتیں اچھال رہا تھا آقا علیہ السلام کا چہرہ ناظرین جب اس نے دیکھا نبی علیہ السلام کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا حضور علیہ السلام اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں وہ آرام سے گردن نیچے رکھتا جاتا ہے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے بلاؤ آ گیا بھئی یہ تمہاری تین شکایتیں کر رہا تھا حضرت یہ کھانا کم دیتا ہے وقت پہ پانی نہیں پلاتا مجھے دھوپ میں بانتا ہے جانوریں ان کا خیال کیا کرو اس نے کہا سرکار میں بھی آپ کا یہ بھی آپ کا جو چاہے آپ فرما جانور حیوان ہے اس جانور نے پہچان لیا جان لیا مصطفیٰ کو مان لیا میں تو سبق سنا رہے ہیں علماء سے پوچھیں سرکار آقا علیہ السلام جنہوں نے خدا کی قسم اللہ سے مانگ کے فقر و فاقہ لیا تھا میرے دوستو آج بھی ان کی نسل کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں سید اور شاہ سید کا مان ابی بادشاہ اور شاہ کا مان ابی بادشاہ اور یہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کے دربار میں کیا دعا کرتا ہے اللہم آہینی مسکینہ وعمتنی مسکینہ واشر زمرت المساکینہ اے پروردگار مجھے زندگی دینا غریبوں والی میں دنیا سے جاؤں تو غریبوں کے عالم میں اور کل تیری بارگاہ میں اٹھایا جاؤں تو مولا غریبوں کے بیچ میں مجھ کو اٹھائیے گا مان کے لیا اللہ سے اللہ سے مان کے یہ فقر و فاقہ لیا حجت الودا فرمایا قربانی کرنی ہے صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائے کہ جاؤ اونٹ تلاش کر کے لاؤ ایک دو پانچ آٹھ دس نہیں آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں قربانی کر رہے ہیں سو اونٹ لے کر آؤ سو اونٹ صحابہ کہتے ہیں دددس اونٹوں کی قطارے تھی اور وہ زبا ہونے والا اونٹ مصطفیٰ کو جان چکا تھا تو کیسا مان رہا تھا آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں چھوری ہے زبا کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور پھر میرا خیال شاعر اسی نقشے کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وقت زبا سر تو میرا ان کے زیرے پائے ہے اللہ اکبر یہ نصیبہ لوٹنے کی جائے ہے ایسی میری قسمت اور لوٹ جاؤں صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دست مبارک میں چھوری ہے آپ زبا کرنے کے لئے جانور کو آگے بڑھتے ہیں ہم حیران پریشان تھے کہ جس اونٹ کو زبا کرنا چاہتے تھے وہ آنکھیں بند کرتا تھا گردن آگے کرتا تھا سرکار کے ہاتھوں سے زبا ہوتا تھا گرتا تھا خود آگے پیچھنا بڑھ جاتا جانور نے اگر مصطفیٰ کو جان لیا تو جان دے کر بھی مصطفیٰ کو مان لیا بات یہ کہ دنیا مصطفیٰ کو جان نہ سکی صلی اللہ علیہ وسلم جان نہ سکی اور ہمارا قصور یہ کہ ہم منوان نہ سکے ہم نبی علیہ السلام کی ذات کی پیچان نہ کروا سکے ہم دنیا کو بتا نہ سکے کہ پروردگار نے ہمیں بن مانگے اپنے خزانے کا کونسا انمول موطی تھا جو بن مانگے پروردگار نے ہمیں اتا کر دیا ہمیں پروردگار نے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتا کر دی یہ مدارس یہ مساجد یہ مکاتب یہ خواتین یہ مدرسے میں علماء طلباء کا سب کا پڑھنا پڑھانا تمام تر مشکلات و مشقتوں کے باوجود یہ اللہ کا کرم ہے اور نبی علیہ السلام کی اجیز عظیم اور عظیم دعا کا صدقہ اور خیر ہے کہ وہ پاک پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی کسی سے کچھ سیکھا نہیں کوئی ان کا استاد نہیں ہے مگر اللہ کے دربار میں دعا کیا کرتے ہیں ربی ضدن علماء اے میرے مولا میرے علم اضافہ کر اضافہ کر آپ خود بجانتے ہیں علماء اکرام سے پوچھ لیجئے دیکھیں اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو وہ کہتا ہے مجھے عطا کر اور جب کوئی چیز ہو عید بقرائید آتی نا بچوں کو عیدی دیتے ہیں آپ نے بچوں کو عیدی دی سو دو سو روپے انہوں نے صبح سے لے کے شام تک جمع کیا آپ کے پاس آگے کہ پاپا ڈیڈی ابو یہ نو سو روپے ہو گئے آپ اس میں سو روپے ڈال کر مجھے ہزار کا نوٹ دیتے ہیں بھئی پہلے نو سو تھے جب ہی تو ہزار بنے نہ اگر نبی علیہ السلام کے پاس معاذ اللہ کچھ نہ ہوتا تو یوں دعا کرتے کہ اللہ مجھے عطا کر پہلے سے سب کچھ تھانا تب ہی تو بارگاہ خداوندی میں ارز کی کہ میرے مولا میرے علم اضافہ فرمان دے اضافے کی دعا مانگی اور یہ سرکار علیہ السلام کی دعاوں کا اثر ہے کہ پروردگار نے قیامت کی صبح تک کلین مناظر کو ان تمام چیزوں کو پر کھول کر نمائع کر کے رکھ دی میری ماں میری بہنوں اللہ آپ کو سلامت رکھے نیک ماں سے ہوئی ہے ابتدہ تعلیم کی کیونکہ ہے آغوش مادر سب سے پہلا مدرست اس برے صغیر کی علیم شخصیت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ سلسلے چشتیا کے امام قدب الدین ان کا نام ہے بختیار لقب ہے کاکی کاک یہ کاکی لفظ پنجابی کا نہیں ہے فارسی کا لفظ ہے فارسی زبان میں کاک کہتے ہیں میٹھی روکی کو میٹھے ٹکڑے کو اسی سے یہ لفظ کاک بنا عربی کا اور انگریزی کا بنا کیک انگریزی کا کیک بنا فارسی کا لفظ کاک میٹھا ٹکڑا میٹھی روٹی خدب الدین چھوٹے سے بچے ہیں اور اللہ کی حکمت کے پروردگار جن کو کسی بڑے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے نا انہیں پروردگار مشقتوں کے اندر پالتا ہے جو کائنات کا امام بن رہا تھے ہیں دنیا جہان کے یتیموں کا والی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہونے سے پہلے یتیم تھے جس عمر کے اندر ماہ اپنے بچوں کے نخرے اٹھاتی ہے نا اس عمر میں مصطفیٰ کی والدہ کا جنازہ اٹھا ہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کس مشقت اور محنت اور پیار سے دنیا پالتی ہے اور یہ مصطفیٰ کیسا عظیم اور عجیب باپ تھا جو چھے میں سے پانچ بچے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کس کس چیز پہ سرکار کی زندگی کی کس گوشے پر سلام پیش کریں ان کے صبر پہ سلام پیش کریں ان کے شکر پہ سلام پیش کریں جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں چاہیں تو مکہ مدینہ کے سب پہاڑ سونے کے بن جائے فرمایا ہے نہیں میں بس یہ چاہتا ہوں ایک دن کھالوں ایک دن بھوکا رہ جاؤں جب کھاؤں گا تو شکر کروں گا نہ کھاؤں گا تو صبر کروں گا اس واسطے کی میرے اللہ کو سابر بھی پسند ہے شاکر بھی پسند ہے بس میں تو یہ چاہتا ہوں خود بدین یتین بچہ والدہ نے بڑی مشقت سے بڑی محنت سے بڑی محبت سے پانا عمر ہوئی اس قابل کے مدرسے میں لے جائیں قاری صاحب کے پاس لے کر دیں کہ قاری صاحب یہ میرا بچہ اس کو پڑھا دیجئے اچھا بیدی شام کو آ کے لے جائیے گا دوپہر کے وقت میں اب جب دوپہر کو آئیں قاری صاحب نے پڑھانا شروع کیا بیٹا پڑھو علیف اب وہ علیف پڑھنے کے ساتھ ساتھ تو بیٹا پڑھتا ہے علیف لا امیم ذالک الكتاب الارع وفی حدل المتقین سیفل صفات الكرسول پڑھتے گئے قاری صاحب حیران اب جب والدائیں لینے کے لیے تو قاری صاحب بولے کہ محترمہ آپ نے اس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجاتا کہ پڑھانے کے لیے بھیجاتا میں تو آج تک نہیں ایسا بچہ دیکھا کہ میں پڑھاتا ہوں کیا اور یہ پڑھتے پڑھتے ساڑھے تین سفارے پڑھ گیا تو والدہ نے تھنڈی آہ بھری کہنے لگیں قاری صاحب کیا بتاؤں اصل میں مجھے اتنے ہی یاد تھے اور جب سے یہ امانت میرے جسم میں تھی اس وقت سے لے کر جب تک اس کی دودھ پینے کی مدد تھی میں لوری میں جتنا پران تھا وہی یاد کر کر کے سنایا کرتی تھی جتنا مجھے یاد تھے اتنا میں نے سنا دیا اور اتنا اس کو یاد ہی اور اس کے بعد جب وہ بچہ گھر میں آتا تھا تو ماں کیا کہتی تھی اممہ جان یہ ہوتی ہے تربیت یہ ہے تربیت جب بچہ گھر میں آتا تو والدہ کیا کہتی بیٹا جب تم نے گھر میں آنا ہے نا آ کے یہ نہیں کہنا کہ امی بھوک لگی ہے کھانا دو بیٹا تم نے آنا ہے دو رکعہ نماز حاجت پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے اللہ جی بھوک لگی ہے کھانا دو اللہ جی بھوک لگی ہے کھانا دو بچہ ادھر دعا کرتا ادھر اممہ جان علماری کے اندر کھانا وانا پکا کے رکھ دیتی بچہ جاتا نکال لیتا یہ بچے کی تربیت کرتی ہے یہ بچے کو اللہ کی ذات کے ساتھ یقین کا مکمل طور پہ دھیان عطا کرتی ہے مکمل طور پہ اب ایک دن والدہ کہیں تھی ان کو دیر ہو گئی کہ میرے بچے کے آنے کا ٹائم ہے اب بچے نے تو آج تک کبھی آکے امہ سے کھانا مانگئی نہیں تھا وہ بچہ تو آکے جب مانگتا تھا اللہ سے کھانا مانگتا تھا امہ سے مانگئی نہیں تھا بچے نے آکے اسی طریقے سے نماز پڑھی دعا کی کہ اللہ جی بھوک لگی ہے کھانا دو اللہ جی بھوک لگی ہے کھانا دو امہ ادھر پریشان ہے کہ میرے بیٹے کے کھانے کا وقت کہیں بھوکا نہ رہ جائے وہ تیزی کے ساتھ دوڑتی دوڑتی گھر آئیں اب جو گھر آئیں تو بچہ آج تو امہ سے لپٹ گئے لپٹ گئے میرے طالب علم ساتھی ہو ماں باپ کی قدر کیا کرو گھر جا کے نخریں اٹھواتے ہو جب تک یہ نخریں اٹھانے والی موجود ہیں جب تک یہ نخریں اٹھانے والے امہ اببہ موجود ہیں اس وقت تک قدر کیا کرو اس سے پہلے کہ یہ نعمت چلی جائے اس سے پہلے کہ یہ نعمت تم سے چھن جائے اس سے پہلے قدر کر لینا قدر کر لینا یاروں کی دوستوں کی محفل پھر مل جائے گی اگر خدا کی قسم یہ چہرے چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے جن چہروں کو ایک مرتبہ دیکھنے پر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بس محبت سے ایسے کر کے دیکھو اللہ تمہیں ایک مقبول حج کا ثوابت آ کرے گا صرف ایک مرتبہ دیکھنے پر ان کو غصے سے نہ دیکھا کرو ماتے پہ بل چڑا کے نہ دیکھا کرو محبت سے دیکھا کرو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ کی گردان کرتے ہوئے دیکھا کرو کہ پرورتگار جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا آج بڑھاپے کی منزل پر ہے مولا کریم ان پہ رحم فرماتے ہیں آپ تمام چیزوں پہ غور کرتے ہیں ماشاءاللہ علماء حضرات ہیں علم سے واقفان ہیں کبھی اس بات پہ غور کیا کہ نماز کے اختتام پہ دعا کونسی ہے اللہ مجھے معاف کر دے ولی والی دیہ پرورتگار میرے ان بولے ماں باپ کو معاف کر دے اللہ وہ شخص جو انگلی پکڑ کے مجھے مسجد تک لے جاتا تھا اللہ وہ میری ماں وہ عورت جو مجھے کہتی تھی بیٹا جمعہ کی نماز پڑھ کے آؤ میں تم کو یہ چیز دوں گی میرا بچہ میرا لال آج روزہ رکھ میں روزہ رکھتا تھا اب بھی روزہ رکھتا ہوں یہ پوچھنے والا بھی نہیں اور جب روزہ رکھتا تھا وہ کبھی میرے سر پہ ہاتھ رکھے کبھی سینے سے لگائے میرے بیٹے نے آج روزہ رکھا ہے آج میرے بچے نے روزہ رکھا ہے آج میرا بیٹا روزے سے ہے وہ خوشی کے ساتھ سب کو بتاتی تھی میرے بیٹے آج رمضان کا جمعہ ہے اپنی نیم چھوڑ کے میرے کپڑے چٹے سفید اس طریقے کر کے ٹوپی دھوکے رکھا کرتی تھی آج میرے بیٹے نے جمعہ کے نماز بڑھنے کے لیے جانا ہے اللہ کریم کہتا ہے ان کو بھلا مد دینا ان کو فراموش نہ کرنا ولی والی دیعہ اے میرے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت بھی فرماتے ہیں قدر کرنا میرے طالبی لمساتی اللہ تمہاری علم میں تمہاری عمر میں برکتیں اتا کرے قدر کرو ان چیزوں کی یہ والدین نعمت ہے تمہارے لیے بہت بڑی ان کی قدر کرنا اس لیے کہ ان کے بعد تمہارے نخرے کوئی نہیں اٹھائے گا تمہارا انتظار کوئی نہیں کرے گا اب تو برا لگتا ہے نا بچوں تم کو بہت برا لگتا ہے کیا ماں سے ماما ہر وقت پوچھتی رہتی ہو کہاں گئے کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو بیٹا میرے چاند جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا پھر تلاش کرو کہ کوئی پوچھے تو صحیح مجھے کہ کہاں تھا کدھر تھا میں ڈھونٹے رہو گے دیکھتے رہو گے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا تو قدردین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اب قدردین کی والدہ نے تو یہ بات ہی نہیں بتائی تھی کہ بیٹا اممہ سے کھانا مانگنا ہے دو رکعت نماز حاجت پڑھنا اور کہنا اللہ جی بھوک لگی ہے کھانا دو اللہ جی بھوک لگی ہے کھانا دو اب جو اممہ گھر آئیں تو بیٹا رو اممہ کو چمٹ کے واہ جی واہ اممی جان آج تو کیا کہنے آپ کے آج تو آپ نے وہ کھانا پکایا روزانہ تو سادھی روٹی ہوتی تھی آج تو روٹی پر مٹھائی تھی میٹھا تھا چینی اور گل اور شکر لگا ہوا تھا اب اممہ حیران کہ کہاں سے آیا کدھر سے آیا بھئی روزانہ تو بیٹا نماز پڑھتا تھا نا آج اممہ نے بیٹے کو الگ کیا مسلحہ بچھا کے شکرانی کی نماز اممہ پڑھنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس منزل پر اپنے بچے کو لے جانا چاہتی تو تنہیں وہ منزل عطا کر دی ہے کہ اس کا اممہ اور اببہ سے دھیان ہٹ گیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ دھیان جڑ گیا ہے اور تُو نے اپنے کرم سے میرے بیٹے کو مولا تُو نے میٹھی روٹی کھلائی اس دن سے نام پڑھا قدب الدین بختیار کاکی قدب الدین بختیار کاکی میٹھی روٹی والا میٹھے ٹکڑے والا کہ جسے پروردگار اپنی بارگاہ سے میٹھے ٹکڑے کھلاتا ہے میٹھی روٹی کھلاتا ہے اس لئے میرے عزیزوں میرے ساتھیوں یہ تو علماء کرام سر کے تاجہ میں تو جو طلب ہیں ان سے صرف گفتگو کر رہا ہوں دین کے ساتھ جڑنا دین کے ساتھ وابستہ ہونا اللہ کی قسم پروردگار آپ کو اپنی محبت کے ہاتھوں سے میٹھے ٹکڑے کھلائے گا دنیا کچھ کہتی رہے دنیا کچھ کہتی رہے لوگ کچھ کہتے رہے بس یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ نے ہم کو صفحہ کی نسبت عطا کر دی ہے ہمیں پروردگار نے صفحہ کی نسبت عطا کر دی ہے اس نسبت پر قائم رہنا اس نسبت پر جمع رہنا اس نسبت پر ڈٹے رہنا اس نسبت کو اپنی زندگی کے ساتھ وابستہ رکھنا آپ کو انگریزی آئے نہ آئے چائنیس آئے نہ آئے سائنس آئے نہ آئے میٹ آئے نہ آئے سیوکس آئے نہ آئے فیزیکس آئے نہ آئے کیمیسٹری آئے نہ آئے بوٹنی آئے یا نہ آئے گویالو جی آئے یا نہ آئے زوالو جی آئے یا نہ آئے آپ کو کوئی چیز آئے یا نہ آئے مگر اللہ اور اللہ کے نبی کی معرفت مل گئی سمجھنا سب کچھ آ گیا ہے سب کچھ آ گیا ہے اور یاد رکھنا دین کا پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا کبھی ناکام نہیں ہوتا آج آپ کو امتحان کے بعد انام ملا بس ایک بات ارز کر کے اجازت چاہتا ہوں اللہ کریم بھی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور امتحان کے بعد انام عطا کرتا ہے مگر اللہ کریم کا ذابطہ کچھ اور ہے اللہ کی بارگاہ کا اصول کچھ اور ہے اللہ کریم امتحان جب لیتا ہے جب بھی لیتا ہے بندے کی برداشت کے مطابق لیتا ہے برداشت سے زیادہ نہیں لیتا امتحان پروردگار جب لیتا ہے برداشت کے مطابق لیتا ہے اور انام جب بھی کبھی عطا کرتا ہے اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے امتحان برداشت سے زیادہ نہیں لیتا اور انام میری اور آپ کی جھولی دیکھ کر نہیں دیتا اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے اس لیے اللہ کی بارگاہ سے دین کے لیے کوئی محنت مشقت اگر آ جائے گھبرانا مت اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے کہ امتحان برداشت سے زیادہ نہیں لے گا اور امتحان کے بعد جو انعام ملے گا وہ اللہ کریم اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ قلم یہ کاغذ یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اور وہ جو اقبال کہہ گئے تھے نا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہیں یہ قلم یہ علم یہ سب چیزیں ملیں گی آقا علیہ السلام کی غلامی سے ان کے در کی قدائی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولیہذا فستغفر لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین